ممبئی میٹرو میں سواکت ہے آپ کا نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں نوید اور چلیے اب خبریں وستار سے دیکھ لیتے ہیں کولکاتا سے ممبئی آ رہی دورنتو ٹرین میں ایک بانگلہ دیشی آدمی نے ایک مہلا کے ساتھ نہ صرف چھرچھار کی بلکہ رات کے اندھیرے میں اسے دیدی بول کر اٹھایا اور پھر موبائل کی لائٹ میں اپنے گپتانگ دکھانے لگا ٹرین میں حالانکہ کوئی سرکشہ کرمی نہیں تھا پھر سی ایس ٹی پر جیسے ہی ٹرین پہنچی پھر اس نے آروپی کو پکڑ لیا پانچ سال بانگلور میں کام کرنے کے بعد اٹھائی سال کی یہ مہلا اپنی بہن کی شادی کے لیے کولکات آ گئی تھی وہاں سے انہیں اپنی نئی نئی نوکری کے لیے ممبئی آنا تھا اور اسی لیے وہ دورنتو ایکسپریس کی تھرڈ ایسی میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی ان کے ساتھ بانگلہ دیش سے آئے کئی ٹورسٹ بھی تھے جن میں سے ایک تھا محمد ایوب سلیمان جو کافی دیر تک ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا اور جیسے ہی رات ہوئی تو اس نے وہ کیا جو کسی بھی اکیلی یاترہ کر رہی مہلا کے لیے بھائیابہ انبہ ہو سکتا ہے مجھ سے بولانا سٹار کیا دی 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 کر کے دی دی تو پھر میں نے دھیان نہیں دیا پھر اس نے اپنی فلیش لائٹ سے مجھے جگایا موبائل کی فلیش لائٹ سے مہلا نے اس کے بعد لوگوں سے مدد مانگی لیکن کافی دیر کوئی سامنے نہیں آیا یاتریوں نے ہی بتایا کہ ٹکٹ چیکر دوسری بھوگی میں ہوگا پیڑتا خود ہی ٹی ٹی کو ڈھونڈ کر لائی اور بتایا گیا کہ دو گھنٹے بعد جب بھوساول ریلوے سٹیشن پر ٹرین رکے گی تب ہی کوئی سرکشا کرمی سلیمان کے خلاف کیس درس کر پائے گا بھوساول میں لیکن ٹرین صرف دس منٹ کے لیے رکی اور ریلوے سرکشا کرمی کچھ بھی نہیں کر پایا ہاں تب تک ٹی ٹی اور دوسرے یاتریوں نے پیڑتا کی سیڈ بدل دی لیکن ان کی یاتنا ختم نہیں ہوئی دراصل درون تو ایکسپریس بہت کم سٹیشنوں پر رکھتی ہے اور اس میں ایک بھی سرکشا کرمی نہیں رہتے گرووار سویرے آخر کار ٹرین ممبئی کے سی ایس ایم ٹی ریلوے سٹیشن پہنچی تب جا کر پولس نے زیرو ایف آی آر درز کر لیا پولس نے سلیمان کو بھساول کی عدالت میں پیش کر جانت شروع کر دیا ہے اب پیڑتا صرف یہی چاہتی ہے کہ ریل پرشاہ سن درون تو جیسی ٹرینوں میں سرکشا کرمی تینات کریں تاکہ جس بھیاوستیدی سے وہ گزری ہیں کسی اور کو نہ گزرنا پڑے بھساول سے منیش جوک کے ساتھ ویدیا ممبئی آج تک پچھلے تین مہینوں میں مہراج کے مکہ منتری دیویندر فنڈمیس اپنے ہلیکاپٹر کی وجہ سے تین الگ الگ ہاتھوں میں بال بال بچے ہیں بار بار ان کے ساتھ ہو رہے ہیں ان ہاتھوں سے اب ان کے ہوائی اڑانوں کی سرکشا پر بھی سوال کھڑے ہو گئے ہیں دو مہینے پہلے لاتور کے اس خطرناک حادثے کے بعد بھی مہراج کے مکہ منتری دیویندر فنڈمیس نے اپنی سرکاری ہلیکاپٹر سے یادرہ کرنا نہیں چھوڑا شکروار کو فنڈمیس پی ڈبلو پی پارٹی کے ویدھائک جنت پارٹیل کے جنبین سماروں میں شریک ہونے کے لیے علیباگ گئے ہوئے تھے واپس ممبئی آتے سمیں انہیں کافی دیری ہو رہی تھی اور چشمدیدوں کے مطابق ہلیکاپٹر میں فنڈمیس اور ان کے ساتھی منتری ونو تاوڑے کے بیٹھنے سے پہلے ہی ہلیکاپٹر کے انجن کو شروع کر کے رکھا گیا تھا اور جیسے ہی مکھے منتری اور تاوڑے ہلیکاپٹر میں بیٹھنے کے لیے اس کے پاس پہنچے اچانک ہوا کے تیز بہاو کی وجہ سے ہلیکاپٹر زمین سے اٹھ گیا چشمدیدوں کے مطابق تھوڑی دیر کے لیے سب گھبرہ گئے تھے لیکن سرکشہ کرمیوں نے فنڈمیس کو تورن تیچر کی طرف کھینچا اور فنڈمیس اور تاوڑے کو وہاں سے نکالا گیا تھوڑی ہی دیر کے بعد حالات کابو میں آنے کے بعد فنڈمیس اور تاوڑے باپس اسی ہلیکاپٹر میں چڑھ کر ممبائی پہنچ گئے حالانکہ تب تک پچھلے دو ہاتھوں کی وجہ سے فنڈمیس کی سمرتھک خبرہ گئے تھے اور افواہ فیانے لگی خاص طور سے سوشل میڈیا پر جس کی وجہ سے مکھے منتری کو سٹیٹمنٹ تک جاری کرنا پڑ گیا سٹیٹمنٹ میں لکھا تھا کہ ایسی افواہیں اڑ رہی ہیں کہ مکھے منتری فنڈمیس کا ہلیکاپٹر درگھٹنا گرست ہو گیا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے لوگ کسی بھی طرح کی افواہ پر یقین نہ کریں لاتور سے پہلے اس سال مائی میں ہی گرچی رولی میں فنڈمیس کے ہلیکاپٹر میں تکنیقی دکھت آ گئی تھی جس کی وجہ سے مکھے منتری کو نقسلی علاقوں کو سڑک کے ذریعے ہی پار کرنا پڑا جو کافی خطرناک تھا گرچی رولی اور لاتور کے بعد علیباق کا حادثہ مکھے منتری دیویندر فنڈمیس کا تیسرا ہلیکاپٹر حادثہ ہے لگاتار ہو رہے ان ہلیکاپٹر حادثوں کی وجہ سے مکھے منتری دیویندر فنڈمیس کی ہواہی یاترہ کی سرکشہ پر بڑا سوال خڑا ہو گیا ہے پچھلے مہینے بھائیکلا جیل میں منجولہ شیٹے ہتیاکان کی جانچ اب ڈی آئی جی سواتی ساٹھے کی بجائے آئی جی راجوردھن سنہا کریں گے یہ وہی میسج ہے جس کے عام ہونے سے ڈی آئی جی سواتی ساٹھے کو بھائیکلا جیل میں ہو رہی جانچ کو چھوڑنا پڑا دراصل تیز جون کو جیل میں ہتیا کی دوشی اور وہاں پر بطور وارڈن تینات منجولہ شیٹے اور جیل ادھیکاریوں کے بیچ بحث ہو گئی تھی یہ بحث اتنی بڑھ گئی تھی کہ جیل ادھیکاریوں نے منجولہ کو خوب پیٹا اور اس کے بے ہوش ہونے کے بعد بھی اسے اسپتال نہیں لے گئے جب اسے بہت دیر تک ہوش نہیں آیا تو جیل سے منجولہ کو اسپتال لے جایا گیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی وہ مر چکی تھی اس ماملے کے ترن بعد جیل کے چھے ادھیکاریوں کو سسپنٹ کر دیا گیا اور ساٹھے کو بطور جانچ ادھیکاری نیوکت کیا گیا ساٹھے اس ماملے میں جہاں ایک طرف جانچ کر رہی تھی وہیں دوسری طرف ممبائی پولس نے ایف آئی آر درز کر جانچ کرتے سمیں ان سبھی چھے ادھیکاریوں کو گرفتار کر لیا اپنے سہکرمیوں کو یہ میسج ساٹھے نے اسی دن بھیجا جس میں انہوں نے گرفتار سہکرمیوں کو اپنی بہن کہا اور تنج کستے ہوئے کہا ساٹھے کی آخرکار اب میڈیا کی بھوک شانت ہوگی ساتھی انہوں نے لکھا کہ وہ بہت نیراش ہیں اس گرفتاری سے اگلے ہی کچھ منٹوں میں ساٹھے نے ایک اور میسج بھیجا جس میں وہ اپنے باقی ساتھی ادھیکاریوں سے آگرہ کرتی ہیں کہ سبھی ادھیکاری اپنی بہنوں کی مدد کریں اسی وجہ سے یہ مانا جا رہا ہے کہ جب جیل کے ادھیکاری خود آروپی جیل کرمیوں کی طرف داری کریں گے تو منجلہ کے پریوار کو نیایک کیسے ملے گا سواتھی جی کو یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت تھی ایسا مجھے تو لگتا نہیں ہے ہمیشہ ہم لوگوں کو جس پر انیائے ہوا ہے ان کی طرف سے کام کرنا یہ good governance کا سوال ہے یہ صرف میلہ ادھیکاروں کا سوال نہیں ہے حالانکہ جب ساتھی کا یہ میسج سامنے آیا تب بھائیکلا جیل کے جانچ ادھیکاری بدل دیے گئے لیکن اپنے بچاؤں میں جیل کے عالی ادھیکاری اب کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں جیل ادھیکاریوں کی مانے تو دی آئی جی سواتھی ساتھے کے پاس دو جارج تھی وہ منجلہ شیٹے ہتیا کانڈ کی نہیں تھی بلکہ اس ہتیا کانڈ کے پاس جیل میں کس طرح کے پروسیجر ہونے چاہیے اس کو لے کر تھی یہ مانا جا سکتا ہے کہ مہراشتہ پریزن آثورٹی اس وقت یہ چاہ رہی ہے کہ وومنز جیل کے لیے بھی کچھ ایسے پروسیجر تیار کیے جائے جس کے بعد ایسی واردہ تے سامنے نہ آئے کیمرا پسند روحیت کے ساتھ مصطفیٰ شیخ ممبئی آج تک ممبئی کو وارٹر سپلائی کرنے والی پائپ لائن اچانک ہی پھٹ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے علاقے میں پانی پھیل گیا اس حادثے میں دو بچوں کی بھی موت ہو گئی ممبئی کے باندھرہ علاقے کو وارٹر سپلائی کرنے والی پائپ لائن اچانک پھٹ گئی پائپ سے نکل رہے پانی کا فورس اتنا زیادہ تھا کہ چند گھنٹوں میں پورا علاقہ پانی پانی ہو گیا پائپ پھٹنے کی جگہیں اور اس کے آسپاس کے نچلے علاقے میں پانی بھر گیا حالات اتنے بگڑ گئے کہ پانی کی چپیٹ میں آ کر دو بچوں کی موت ہو گئی حادثہ تب ہوا جب نچلے علاقے میں بنی جھوپڑیوں میں پانی کھس گیا موقع پر ریسکیو ٹیم کام میں جھٹی ہوئی ہے پلحال پولیس اور دمکل کرمی کی سب سے بڑی چنوٹی جلاپورتی کو بند کرنا ہے اور علاقے سے پانی نکالنا ہے پولیس کے مطابق جھگی بستی سے گزرنے والی وارٹر پائپ لائن میں کئی جگہ چھید کر اس سے پانی کی چوری کی جاتی تھی مانا جا رہا ہے کہ اس سے پائپ لائن کمزور ہو گئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پائپ پوری طرح سے پھٹ گئی سورپ ممبئی آج تک بارش کے پانی نے جہاں کہر برپایا ہے وہیں کئی لوگوں کی جان کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے سب سے زیادہ پریشانی سیلانیوں اور یاتیوں کو ہو رہی ہے جو کئی جگہوں پر فنز گئے ہیں اور جنہیں بچانے اور نکالنے کے لیے ریسکیو کا کام زور اوپر چل رہا ہے بارش نے بڑھائی مشکل پہاڑوں میں پھنسے سیلانی ریسکیو نے بچائی جان اتراخن کے پیتھورا گڑ زیلے میں پچھلے بہتر گھنٹوں سے لگاتار بارش جاری ہے جس کے چلتے زیلے کی درجنوں سڑکیں بند ہو گئی ہیں چین سیما کو جوڑنے والا کیلاش مانسروور یاترہ مارک بھی کئی جگہ بولڈر آنے سے بند ہے ایسے میں اسٹی آر ایف اور اسیس بی کے جوان اپنی جان جوکیم میں ڈال کر راستوں میں پھنسے لوگوں کو باہر نکالنے کا کام کر رہے ہیں چین سیما کو جوڑنے والی توا گھاٹ گربادھار روڈ تین ٹولہ سمیت کئی جگہوں پر بولڈر اور ملوہ آنے سے بند پڑی ہے روڈ بند ہونے سے یہاں چوداس اور ویاس ویلی کے درجنوں گاؤں کا سڑک سے سمپرک ٹوڑ گیا ہے جس کی وجہ سے ایک چھوٹا کیلاش یادرہ پر آئے یادری بھی اس مارگ میں گھنٹوں پھنسے رہے جس میں ایک یادری کی موت کی بھی خبر ہے بہت تر سے لے کر کے چھانے کے گھنٹوں سے لگاتا ہے برسہ جاری ہوئی ہے اس کے وجہ سے کچھ اسکانوں پر روڈ اور راستہ بند ہوا ہے تو ہمارے کیلاش مانسرو اور یادرہ مارگ پر ایس ایس بی ایٹی بی پی اور ایس ڈی آر ایف تینوں کی ٹیمیں رہتی ہیں اور سنیوک تیبیان کے دورہ ہی اس دوران ہم نے ایک دو گھائل یادریوں کو وہاں سے نکالا ہے رودر پریاغ میں ایک کار ندی میں بہ گئی جس کا ریسکیو آپریشن کیا گیا کار کا تو پتہ نہیں چل سکا لیکن لوگوں کو بچانے کا کام جاری ہے یہ ہمارے بائی پاس والے پول سے تقریباً دیڑ دو کلومیٹر پہلے نیچے جا کر کے علاقاندہ ندی میں کر گئی ہے کھسکنے کی وجہ سے تو ترنت سے جو ہماری ٹیم ہے آرمی کی جو سٹینڈ بائی رہتی ہے ہمارے ریسکیو ٹیم انہوں نے ترنت ایکشن کیا ہے تقریباً چار لوگوں کو ریسکیو کر لیا ہے اور ابھی آپریشن جاری ہے اور گاڑی کا کچھ ہتا پتہ نہیں ہے بارش میں بھاری پرالے دیکھ چکا اتراخنڈ ایک بار پھر بارش کا موسم آتے ہی مسیبتوں سے گھرنا شروع ہو گیا ہے پیتھورا گھر سے راکش پندھ کے ساتھ آج تک پیورو مومبائی میٹروں میں ابھی کے لئے اتنا ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک اوز پار بھی رہیں گے خبر جاری موسیقی